اصل میں سیدھا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ ہے سیدھا راستہ اب اس کی راستہ دیکھنے کے لیے ان کی آپ زندگی پڑھیں یا ان کی زندگی کیا تھی ان کی زندگی تو بڑی مشکل زندگی تھی آسان زندگی تو نہیں تھی ان کی زندگی میں تو مسلسل چیلنجز تھے اور وہ یعنی جب اپنے عروج پہ پہنچے میں یہ ساری اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں ان کو عروج تھا جب پتہ مکہ ہو گئی جب وہ آخری خطبے پہ گئے وہ آخری خطبے پہ لاکھ لوگ عرفات کے پر نیچے جمع ہوئے ہوئے بڑا زبردست خطبہ ہوتا ہے یومن رائٹس کا چارٹر ہے اگر آپ اس کو پڑھے گا آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو گوائی دو اللہ کے سامنے کہ میں نے گیانتداری سے اللہ کا پیغام آپ تک بچائے وہ جب پہلی روپ جاتا ہے پھر وہ دس روز پہ پیچھے جاتے ہیں وہ پیچھے آواز کرتے تھے وہ پیچھے آواز جاتی تھے جب پیچھے تک آواز پہنچی تو ایک چور روپیا یہاں نبی آپ نے گیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا لوگوں نے رونا شروع کر دیا رونا اس لیے شروع کر دیا کہ لوگوں کو ایک کم خوف آیا کہ یہ تو ہمارے پیغام اللہ کا پورا کر دیا جانے کی بات نہیں کرتا تو لوگوں نے رویا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی زندگی ساری مشکلتی لیکن جب آسان وقت آیا وہ دنیا سے جانے کا بات آگیا جب ہم آسان زندگی دھونتے ہیں اس پہ عزبت نہیں ہے عزبت اس زندگی میں ہے جو مجد و جہد کا نام ہے جو ان کی زندگی ہے